بسم اللہ الرحمن الرحیم اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ چاہے وہ قربانی کے جانور کی اوجڑی ہو یا قربانی کے علاوہ کسی بھی موقع پہ آپ جانور زبا کیا ہوئے ہیں یا گوست کھانے کے لئے جانور زبا کیا ہوئے ہیں گائے ہو یا بیل ہو بکرا ہو بھینس ہو یہ کوئی سبھی جانور اس میں جو اوجڑی ہے اس کی وہ کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں مسئلہ آپ کو فتاوہ رحیمیہ میں جل نمبر دس صفحہ نمبر اکیاسی پہ اہم مسائل جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پہ مل جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ فقہ اکرام نے جن آزا کا کھانا حرام قرار دیا ہے مکروح تحریمی قرار دیا ہے ان میں اس کو انہوں نے شامل نہیں کیا ہے اور ہر چیز میں ہلت ہے حرمت کے لئے دلیل چاہیے چاہے وہ قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو یا پھر اجماع سے ہو یا پھر قیاس سے ہو دلیل چاہیے اور فقہ اکرام نے تصریح کر دی ہے کون کون سے آزا کا کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے جانور کے کون سے پارس کا کون سی چیزوں کا کھانا حرام ہے کسی بھی جانور کے فقہ اکرام نے تصریح کر دی ہے میری مستقل ویڈیو ہے اسی چینل پر دیکھ لیجئے گا تو ان میں فقہ اکرام نے اجڑی کو سامل نہیں کیا ہے جب اجڑی کو سامل نہیں کیا ہے تو اجڑی کا کھانا بلا کرہت جائز ہے بلا کرہت بعض رات اس کو مکرو سمجھتے ہیں اور مکرو اگر اپنے طبعی اعتبار سے سمجھتے ہیں اپنے جسم کے اعتبار سے دل نہیں چاہتا ہے دل چاہتا نہیں ہے کھانے کے لیے مت کھائیے کوئی بات نہیں ہے آپ کو زبردستی نہیں کیا جا رہا ہے آپ کے لیے واجب قرار نہیں دیا جا رہا ہے مت کھائیے اگر آپ طبعی اپنے جسم کے اعتبار سے مکرو سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے اسلامی اعتبار سے مکرو مت سمجھیں وہ مکرو نہیں ہے کہ کھانے سے گناہ ملے گا کھانا ناجائز ہو شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ نہ ہو ایسا نہیں ہے بلا کراحت جائز ہے ہاں اگر آپ اپنے اعتبار سے اپنے طبعی اعتبار سے مکرو سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے مت کھائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین